جنگلات ہیں بیچ میں تو ایک چلتے 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 ہم کہاں جا کے نکلیں گے ہم نکلیں گے آگے جا کے ہم پیسیفک پہ نکل جائیں گے یعنی بیلو قائل پہ نکلیں گے اگر ہم نقشہ دکھا سکیں تو بڑا ہی اچھا ہے اور وہاں پہ ایک بندر کا ہے جو کہ بہت بڑی اور پہ رشن پیسیفک فلیٹ وہاں پہ آ جاتا ہے یہاں پہ بدا نہیں ہم دکھا پا رہے ہیں کہ نہیں اس میں رشن پیسیفک فلیٹ وہاں پہ آ جاتا ہے اور اس شہر کو اس شہر کا جو نام ہے وہ ہے ولادی واسٹیک ولادی واسٹوک یہ ولادی واسٹوک بلکل اس کو یہاں تو بڑا کر دیں اچھا جی اب یہ ولادی واسٹوک کا جو شہر ہے یہ ولادی واسٹوک کا شہر اس لیے امپورٹنٹ ہے میں اس کے بارے میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ اس کے یہاں پر ولادی واسٹوک واسٹوک کے جو شہر ہے بلکل آپ سمجھیں نا کہ رشن کے یعنی یہ جو پنک ڈاٹ ایک نظر آ رہا ہے مجھے نہیں بتا یہ مہب ہمارے ایک ہمارے دور مہب ہوتا تو زیادہ کلیریٹی کے ساتھ آ جاتا ہے بات سامنے آ جاتی لیکن یہ جو رشن کا پیسیفک جہاں پر 5,6,4,7 لکھا ہوا ہے یہ جو ڈاٹ ہے یہ ڈاٹ ہے ولادی واسٹیک یہ سب سے بڑا یہاں پہ سب سے بڑی بندرگاہ ہے رشیہ کی اچھا اب اس کی امپورٹنس کیوں ہے اس کی امپورٹنس لیے کہ یہاں پہ وزیراعظم مودی گئے تھے 2019 میں اور وزیراعظم مودی جب گئے تو وزیراعظم مودی نے اس کے بعد ایک بات کی اس کو دور پھر دوبارے دیکھائی گا اس کو بڑا کیجئے گا وزیراعظم مودی نے کہا کہ یہ جو نیچے آپ کو دیکھ رہے ہیں بلو کلر کے انڈیا کے نقشہ نظر آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ انڈیا سے ہم رشیہ تک ایک کوریڈور لے کے جائیں گے صحیح ہے یعنی رشیہ کی اس بندرگاہ تک صحیح ہے اور یہ انڈیا میں کانسی شروع کا چنائی سے اور یہ پورٹ آف ممبئی ہے پورٹ آف چنائی سے شروع کریں گے اور یہاں سے ہم ایک پھر یعنی درمیان میں سے رستہ وہ ساؤ چائنہ سی سی آف جاپان ادھر سے ادھر سے کرتے 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 ہم ولادی وستق تک پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے اور ہمارے جہاز ادھر نہیں جائیں گے بلکہ اس طرف جائیں گے اور یہاں جانے کے بعد پھر وہ نورڈن سی روٹ کو جوئن کر لیں گے اور نورڈن سی روٹ کے بجائے اس کے کہ ہم ابھی تو دیکھیں گے اگزسٹنگ روٹ اس طرف آپ کو انڈیا سے دیکھ رہے ہیں اب اس طرف جا رہا ہے یعنی ایک طرف سے آپ کو نظر آ رہا ہے افریقہ کی طرف جاتا ہوا ایران کی طرف جاتا ہوا درمیان میں سے سوش کناس سے ٹیڑا میڑا ٹیڑا میڑا گھومتا گھومتا ہے وہ نورڈن سی روٹ پہنچ رہا ہے دیکھیں جو لمبا سا اگزسٹنگ جس کے ہمیں لکھا ہو اگزسٹنگ تو اگزسٹنگ یہ ہے پروپوزروں نے کیا کیا کہ ہم ایک چھوٹا سا رستہ یہاں سے بنا لیتے ہیں اور اس کا جو ہے اب یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے اور یہ بات بڑی انٹرسنگ ہے کہ جو آرکٹک کا کھیل ہے اس کھیل کے اندر انڈیا بھی ایک کلیر کے طور پر انٹر ہونا چاہ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے انڈیا کہ ہماری وہاں پر ایک جگہ انڈیا کی انڈیا کی انڈیا کی اپورٹنس یہ ہے انڈیا ایک ملک ہے بڑا ملک ہے بڑی پار کے طور پر اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو موسم پگل رہے ہیں انہوں نے نوروے کی ان کی پوری آرکٹک پالیسی ہے انڈیا کی اس پر ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں تک ہم پہنچیں اور یہاں تک پہنچنے کے بعد یہاں سے پر ہم نوردن جو ہے وہ ہم روٹ کو جوئن کر لیں تو اس کے نتیجے میں نوروے تک جو یورپ کروس کرنا ہے وہ ہم رشیہ کے ساتھ ساتھ کریں اچھا رشیہ یہ رشیہ کیا ہے نا جو شہر ہے تو یہاں میں موٹی صاحب گیا انہوں نے جاگے معاہدہ سائیں مسئلہ کیا ہے رولہ کیا ہے اس کے بالکل ساتھ ہے شمالی کوریا اس کے بالکل ساتھ ہے چائنہ وہ کیا یہاں سے بننے دیں گے یہ سمندری رستے یہاں سے جہاز واز جانے دیں گے اس کو میری ٹائم کریڈور انہوں نے نام دیا میری ٹائم کریڈور کا کوئی اگر ہمارے پاس کوئی کلپ اس کی خبر وبر کا ہے تو ہم اس کو دکھا بھی سکتے ہیں کہ میری ٹائم کریڈور بارہ آل انہوں نے سٹارٹ کیا مجھے یہ نون سٹارٹر لگتا ہے ٹھیک ہے نا چنائی میری ٹائم کریڈور مجھے اس میں کبھی بھی یہ لیکن چونکہ ڈسکس ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے ہم یہاں پہ بتانا ضروری ہے اچھا اور ان کی پوری کے پوری آرکٹک پولیس آپ دیکھیں یہ پاور پلے کے اندر یہ اس کے اوپر آپ کو مل بھی جائے گی ان کی یہ پولیسی ڈاکومنٹ اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چنائی میری ٹائم کوریڈور اچھا اور یہ بھی ان کی ریسنلی ہے یہ پوری ان کی پولیسی ہے اور اس پولیسی میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے اس کا انڈرڈکشن ہے اس پیپر کا اس کے بعد یہ پوری سٹریڈیجی ڈیسائٹ کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ضروری ہے کہ جی اس کے نتیجے میں رشیہ کو بھی فائدہ ہوگا ہم جو ہیں یعنی یعنی چائنہ سے سستا مال ہم انڈیا سے رشیہ تک پہنچا سکتے ہیں اور اس کے بعد لیکن چائنہ یہ کہاں سے یہ آئیڈیا کہاں سے آیا ہے میں اس کو سمجھنے سے کہاں سے رہوں کیونکہ سبجد چائنہ بیٹھا ہوا ہے تو ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے وہ جو پا باقی ملک کیوں اور یہ ہے بھی سمندر کے رستے یہ جو ہے یہ زمین کے رستے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ زمین کے رستے تو پھر آپ حمالگیاں کو کروس کرتے کرتے پورے چین سے گزریں گے نا بیچ میں پھر رشیہ کا کون سو بورڈر ہے انڈیا کے ساتھ رشیہ تو کوئی بورڈر نہیں ہے تو رشیہ تک پہنچنے کے لیے انڈیا کو پانی سکت جانا ہے نا مطلب پانی سے ہی جانا ہے تو اس کو میری ٹائم کوریڈر ورنہ تو چائنہ ہے اوپر تو چائنہ سے کیسے گزریں گے تو یہ میری ٹائم بنا کے کہ ہم یہاں سے یہ وہ اس انڈیا کمپنی کے دور میں تو سائیڈوں سے ہونگ کانگ میں پہنچتے ہیں تو اس انڈیا کمپنی تو ہم یہاں سے نکل کے ہم آپ تک پہنچیں گے اچھا ایم ایو سائن بھی ہو گیا پلس یہ کہ جو نوروی کے اندر جو ریسرچ ہو رہی ہے وہاں پر بھی انویسمنٹ ہم نے بتایا تھا کہ سب ساتھ اس میں ریشیا ہے پھر اس میں نوروی ہے سوئیڈن ہے فن لینڈ ہے گرین لینڈ ہے یہ سارے کینیڈا ہے امیریکہ یہ سارے ملک ہیں لیکن اوبزرورز بھی ہیں اور ان اوبزرورز جو ہیں ان اوبزرورز کے اندر انہوں نے انڈیا کو بھی اچھا اوبزرور کا کیا کہتار ہے اوبزرور کا کہتار ہے مبسرین مبسر کا یعنی آپ مکمل طور تو دوستہ یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا پاکستان کا پترکار ہے ڈاکٹر شاہد مشہود جو بات کر رہا تھا بھارت اور چائنہ کے بیٹ جو ٹینشن ہوئی ہے اور بھارت اور روس کے بیٹ جو ایمیو سائن ہوا ہے تو دوستو اس پترکار کے بارے میں آپ کو بتا دوں اس کے ہسٹری یہ بھارت کو لے کر خاصا مطلب دلچسپی رکھتا ہے اور بھارت میں اگر کوئی ایسی چیچ ہو رہی ہے جس سے بھارت کا نقصان ہو رہا ہے بھارت میں کچھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو اس کے اندر ایسے لڈو فوٹتے ہیں اور اس کے چہرے میں ایک خاص طریقے کی مسکان ہوتی ہے آپ کو بتا دیں حالی میں بھارت میں کرونا کی جو سیکنڈ ویو آئی تھی اس میں بہت سارے لوگوں کی جان گئی بھارت کی ایک نومی تباہ ہو گئی بھارت بلکل است ویست ہو گیا یہ مسکرا کر مطلب بولتا تھا میں اللہ تعالی سے دعا کروں گا کہ بھارت کے حالات جلدی ٹھیک ہوں مطلب ڈیلی بھارت کے کرونا کیسز کے نمبر بتاتا تھا اور مسکراتا تھا اور یہی بات کرتا تھا سیم اللہ تعالی سے دو کرتا کہ بھارت کے حالات صحیح ہوں اور بھارت چائنہ کی جب ٹینشن ہوئی تھی کلوان میں تو وہاں پر بھی یہ اسی طریقے کی حرکتہ کر رہا تھا یہ بات کرتا تھا کہ بھارت اور چائنہ کی بیٹھ بورڈر اب سیدھے یوپی سے لگتی ہے اس طریقے کی بے بکوپی بہری بات ہے اس پاکستان کے پترکار نے کی اب یہ بات کر رہا ہے دوستو بھارت اور روس کو لے کر جو ابھی ای ایمیو سائن ہوا ہے جو ایک ٹریڈ روٹ بنایا گیا ہے جس میں ابھی بھارت اور روس جب ایک دوسرے تک پہنچتے ہیں تو چالیس دن کا راستہ تے کرنا پڑتا ہے لیکن اس راستے سے جو ہے بھارت روس تک اور جو ساؤتھ ایشین کنٹری ہیں وہاں سے چوبیس دن میں سفر تے کرے گا اور یہ ای ایمیو سائن کیا گیا ہے لیکن اس گدھے کو کون سمجھائے کہ جب روٹ بنایا جاتے ہیں تو اس میں بہت سارے دیز بھی سامل ہوتے ہیں یہ کہتا ہے کہ دو تین سمدر گجریں گے یہ ہوگا وہ ہوگا فلانا ہوگا ٹھکانا ہوگا یہ سب پری پلانٹ چیزیں ہوتی ہیں پہلے ان پر ریسرچ کی جاتی ہے پھر پلان بنایا جاتا ہے پھر چیزیں اپلائی کی جاتی ہیں اس گدھے کو لگتا ہے کہ یہ ترن تبھی ایمیو سان ہوگا اور یہ کل سے بے پر چال ہوگا یہ پہلے سے پلان ہوگا پھر بنائے گا ہوگا ہے ایمیو تو اس گدھے کو اب کیا بولیں یہ بے وکوف پس سوچتا ہے کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے کیا گھسپیٹ کرلوں میں یہ کلوں وہ کلوں بس اسی طریقے کی اس کے دماغ میں چندی چوڑی چلتی رہتی ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ اس کو جیل بھی ہو چکی ہے یہ ایک بار ریپ کا کچھ کیس ہوا تھا پاکستان میں جس میں اس نے کچھ ایسی ریپورٹنگ کر دی تھی جس کی وجہ سے اس کو جیل ہوئی تھی اور یہ کافی مطلب کانٹروورشل پترکار رہا ہے پاکستان میں دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کا اصلا لگا پلیز کومنٹ سیکشن املا لکھیں چلکو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں